السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم جو چیزیں پڑھنے لگے ہیں اور ہمارے سامنے آج ہم جو چیزیں پڑھنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم غزو کے فرائز پڑھیں گے اس کے بعد ہم غزو کی سنتیں پڑھیں گے اس کے بعد نواقے سے غزو پڑھیں گے نواقے سے غزو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے غزو ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم مصموم دعائیں میں سونے کی دعا اور سو کر اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھ جاتی ہے وہ تو مصموم دعائیں پڑھیں گے تو سب سے پہلے آج جو ہے وہ ہم غزو کے فرائز پڑھیں گے غزو کے فرائز کتنے ہیں چار غزو کے کتنے فرائز ہیں چار غزو کے کتنے فرائز ہیں چار غزو کا سب سے پہلا فرض ہے مودھونا پہلا فرض کیا ہے مودھونا پہلا فرض کیا ہے مودھونا اب مو دونی کی تعریف سب سے پہلے سماعت فرمالیں جہاں سے بال ککتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں میشانی کیا کہتے ہیں میشانی یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کان کی ایک رو سے لے کر کان کی دوسرے مو تک یہاں تک چیرے کا کوئی حصہ بھی خوشک نہ رہے ٹھیک ہے ایسا پانی کے ساتھ دونا کہ پانی جو ہے وہ ہر جگہ پر صحیح طرح بہ جائے کوئی جگہ خوشک نہ رہے تو یہ پہلا فرض ہو گیا پہلا فرض کیا ہے موت وانا اور اس کی حد کیا ہے لمبائی اور چڑائی میں اس کی حد کیا ہے کان سے لے کر کان تک میشانی سے لے کر کھوڑی کے ہیچے تک کان کی رو سے لے کر دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا دوسرا فرض کیا ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا یہ ہاتھ آپ نے کونیوں سمیت دی یہ ہڈی بیچ میں شامل ہے یہ کونی ہے یہ بیچ میں شامل ہوگی یہ نہ ہو یہ خوشک چھوڑ دی اگر خوشک چھوڑ دی تو پھر بھی حوض نہیں ہوگا یہ دونوں ہاتھوں کی کونیوں سمیت دونا ہے کوئی جگہ بیچ میں خوشک نہ رہے دوسرا فرض کیا ہے پہلا فرض کیا تھا دوسرا فرض کیا ہے تیسرا فرض ہے چوتھائیس سر کا مسا کرنا تیسرا فرض کیا ہے چوتھائیس سر کا مسا کرنا مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو لکے کی رہ جائے کر لیں گے تارک کیا کریں گے پھر آپ نے یہ تین اونگیوں ایسے ملا لینی ہیں یہ شہادت کی اونگی جسے ثبابہ کہتے ہیں اور یہ ابحام جسے بوٹھا لیتے ہیں یہ دونوں آپس میں نہیں ملانی یہ تین تین اونگیوں ایسے ملا لینی ہیں اور میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیں سامین بھی آپ طریقہ جو ہے وہ اسمات فرمالیں اور ملائزہ بھی فرمالیں یہ تین اونگیوں جو ہے ملا کے اس کے بعد سب سے پہلے جہاں سے پہشانی سے بال اگرے ہیں اگر بال نہیں ہے کسی کا گچہ ہے تو وہ بھی یہاں پہ رکھ لیں یہاں پہ رکھ کے اکتی کی طرف پیچھے گھر وہ کھینچ کے لے جائیں یہ پیچھے کھینچ کے لے گئے تو یہ چوتھائی کا سر سر کا چوتھائی حصہ کی ہو گیا اب آپ کی دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک اونیاں رہ گئی ہیں اور یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں رہ گئی ہیں آپ کیوں پیچھے لے گئی ہیں اب اس کے بعد یہ جو سائٹ پہ ہیں یہ ہاتھ آپ ایسے دبا کے واپس لے گئے ہیں موکیاں پھر دبا کے واپس لے گئے ہیں یہ ہو گیا مسا اب آپ کی اونیاں رہ گئی ہیں اور اونکھے کانوں کے پیچھے رکھنے ہیں گھنانے ہیں سہی طلا کر کے اور اونیاں جو ہے یہ کانوں کے اندر ڈال کے سہی طلا گھنے ہیں یہ ہو گیا مسا اب یہ والی چیزیں رہ گئی ہیں ہاتھ کی یہ پشت رہ گئی ہیں اونیوں کی پشت یہ آپ نے ایسے رکھ لے گئی ہیں یہ آپ کا مسا ہو گیا اس کے بعد سنت جو ہے وہ جاڑی کا خلال وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بات میں آ جائیں تو یہ ہو گیا آپ مسا کا کتنا فرض تیسرا فرض اب چوتھا فرض دونوں پاؤں کو ڈخنوں سمیت دونا دونوں پاؤں کو کہاں تک دونا کہ پاؤں کی جو ہڈی ہیں یہاں تک آپ نے پاؤں صحیح طرح دونا ہے کہ کوئی بھی جگہ خوشک نہ رہے اور خاص طور پر صدیوں میں آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ اونیوں کے درمیان صحیح طرح پاؤں کی اونیوں کے درمیان صحیح طرح اپنے ہاتھ کی اونی لگانی ہے تاکہ یہ جگہ جو ہے وہ جو خلا خلا ہے یہ خوشک نہ رہ جائے یہ ہو گئے وزو کے چار فرض وزو کی کتنے فرض ہوئے چار اب ہم پڑھنے لگے وزو کی سنتیں اس میں چودہ سنتیں ہیں چار مستحب ہیں کتنی سنتیں ہیں چودہ سنتیں ہیں چودہ سنتیں ہیں چودہ اور باقی یہ جو چار اور مسئلیت لکھیں یہ مستحبات ہیں یہ کیا ہیں مستحبات سب سے پہلے وزو کی پہلی سنت ہم پڑھتے ہیں پہلی وزو کی پہلی جو سنتیں وزو کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوسرا آپ نے وزو کی نیت کرنی ہے کیا کرنا ہے نیت کرنا یہ نیت اس طرح کریں گے کہ یا رب العالمین یہ میں پانی کے ساتھ پاکیزی کر رہا ہوں تعالیت حاصل کر رہا ہوں اس وزو کی ذریعے میں نماز پڑھوں گا میں تلاوت کروں گا ذکر و اذکار کروں گا اچھے اچھے کاف کروں گا تو یہ ہو گیا حقیقت ٹھیک ہے اب تیسری سنت ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دونا دونوں ہاتھوں کا تک دونا کلائیوں تک سب سے پہلے آپ نے ہاتھ یہاں تک دو لینے ٹھیک ہے اس میں پہلے بسم اللہ پڑھی پھر لیت کی پھر یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دو لیا یہ ہو گئی تیسری سنت کہ کون سی ہو گئی تیسری سنت تیسری سنت کیا ہے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دونا اس کے بعد چوتھی سنت ہے مسواق کرنا کیا کرنا مسواق اب جس بندے کے پاس مسواق ہے مسواق کا طریقہ یہ یہ دیکھیں یہ مسواق ہے آپ نے ایسے پربرن آئے کہ یہ دیکھیں یہ پانچ ہونیاں ہیں یہ تین ہونیوں کی اوپر آ جائے یہ چھوٹی ہونی کے نیچے آ جائے اور یہ اگوٹھے کے ساتھ اس طرح برابر آ جائے یہ آپ مسواق سماد کیا لے ہونے یہ تین ہونیاں اس کے اوپر ایک ہونی کی نیچے مسواق آ جائے گی تین ہونیاں اس کے اوپر آ جائے گی اور اگوٹھے کے ساتھ اس طرح بھی لیو آپ نے مسواق کرنی ہو بریش کرنا ہو یہ طریقہ ہے سنت کا اس طرح اگر جو آدمی مسواق کرتا ہے اس کو پیڑ کی بیماریاں نہیں لگیں اس کے بعد جب آپ نے مسواق کرنی ہے سب سے پہلے اوپر والی سیٹ پہ اور دائیں والی سیٹ پہ تین دفعہ یہاں پہ پھر تین دفعہ اس سیٹ پہ پھر تین دفعہ سامنے اس طرح پھر پیچھے اس کے ساتھ سناد اچھاں سارے خامرشی جیسا سناد پھر پیچھے والی سیٹ پہ پھر اس سیٹ پہ تین دفعہ پھر جو ہے وہ درمیان میں سینٹر میں تین دفعہ اب یہ ایک دفعہ ہو گیا آپ کھولی کر کے مسواق دو کے یا بریش ہے بریش دو کے پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے کسی مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے اگر کسی آدمی کے پاس نہ بریش ہے نہ مصفاق ہے تو پھر اپنی شہادت کی اونگلی کے ساتھ تین مرتبہ اسی طرح کرنا ہے جو میں نے طریقہ بتا دیا تھے تو یہ یہاں میں لکھا ہوا ہے یہ چوتھی سنت ہے کتنی سنت ہے؟ چوتھی سنت کیا ہے؟ مصفاق کرنا کیا ہے؟ مصفاق کرنا اس کے بعد تین بار کولی کرنا کیا کرنا؟ پانی ڈال کے اچھی طرح کھولی کرنا کہ پانی دانتوں کے پیچھے تک صحیح طرح موں کے اندر کھولی کرنا پھر اس کے بعد اچھتی سنت ہے تین بار ناک صاف کرنا تین بار کیا کرنا؟ ناک صاف کرنا سیدھے ہاتھ سے پانی ناک کے اوپر ایسے ڈال کے پھر الٹی ہاتھ سے ناک جارنا ہے چھوٹی امیلی جو ہے جس کو فکسر کہتے ہیں یہ ناک کے اندر ڈال کے اگر کوئی ریج بغیرہ خوشک ہے تو اس کو بار ناکال دیں پھر سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں اس طرح تین دفعہ کرنا کتی دفعہ کرنا؟ تین دفعہ اس کے بعد ساتھویں سنت ہے روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا کیا کرنا؟ غرغرہ پانی لے کر ہمیں ڈال کے غرغرہ اس طرح کرتے ہیں اگر روزہ نہ ہو تو پھر اس طرح کرنا ہے روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کرنا کیونکہ روزہ ہوگا غرغرہ کریں گے تو پانی کا قطرہ اندر چلا گیا تو روزہ ٹھوٹ جائے گا اس وجہ سے روزہ نہ ہو تو پھر ورہ کرنا روزہ ہو تو پھر ورہ نہیں کرنا آگے ہے آٹھوی سنت تین بار چہرہ دونا آٹھوی سنت کیا ہے آٹھوی سنت کیا ہے اس کے بعد ہے تین بار چہرہ دو لیا اب ہے نامی سنت داڑی کا خلال کرنا کیا ہے جب آپ سر کا مسا کر لیں گے داڑی کا خلال ایسے کرنا یہ دیکھ کے ہاتھوں کیوں لیے جو ہے جب آپ کی گلی ہو جائیں گی تو آپ کی داڑی اگر ہے تو اس طرح کر لیں گے اس طرح کرنے گے تو یہ آپ کی داڑی کا خلال ہو جائے گا اس کے بعد اس طرح پاؤں کی انگلیاں بھی اسی طرح ہاتھ کے ساتھ اس طرح انگلیوں کے ترمیان انگلی دوانی ہیں تاکہ پانی سری طرح اُم میں تہہ جائے اس کے بعد ایک گیارنی نمبر سنت تمام سر کا مسا کرنا کیا ہے تمام سر کا مسا کرنا بگایا تھا صرف اتنا کرنے یہ فرض ادا ہو گیا چوتھائی ساتھ اس کے بعد ایک کانوں کا مسا کرنا یہ پیچھے گ unters کا مسا کرنا یہ ساری جو چیزیں بتائی تھی نا تو یہ تھا سنت یہ ہو گیا تمام سار کا مسا کیا ہے سنت یہ کتنی سنت ہیں گیارنی سنت یہ کتنی سنت ہیں اس کے بعد اعضاء حضو کو مل مل بازو دو رہے ہیں تو اس کو صحیح طرح ملیں ٹھیک ہے چہرہ دو رہا ہے تو اس کو صحیح طرح ملیں اس طرح بھل مل کے دونا پاؤں دو رہے ہیں تو اس کو صحیح طرح مل کے دو اس کے بعد پے در پے وزو کرنا کیا ہے پے در پے وزو کرتے ہوئی یہ کرنا ہے آپ کسی بتے نے چہرہ دویا پھر دس پٹ پا دیں گی پھر جو ہے وہ بازو دویا پھر دس پٹ پا دیں گی ایسے نہیں کرنا بلکہ ایک کام کرنے کے بعد فوراں گوسرا کام کرنے نہ بیچ میں وقفہ نہ ہو یہ نہ ہو آت دو کے جو ہے سب سے پہلے چیرہ دون پھر کھانا کھانا شروع کریں پھر بازو دون پھر چائے پی لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر کا مسا کریں پھر کوئی اور کام شروع کریں پھر جو ہے وہ آخر میں کام دو ایسے نہیں کرتا پہ دار پہ یہ لگا دار کرنا چھیک ہے اس کے بعد چودہ نمبر میں ترتیب وار دونا آزا کو کیا کرنا ترتیب ترتیب بات جس طرح یہ ترتیب بتائیے اسی طرح جو ہے وہ ترتیب جو ہے وہ قائم رکھنا یہ نہ وہ سب سے پہلے پاؤں دونا شروع کریں اس کے بعد سر کا مسا کریں پھر بازو دویں پھر چراؤں یہ ترتیب الٹی ہو جائے گی سنت یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھنا کیا کرنا ترتیب قائم رکھنا اب اس کے بعد جو چار آخر میں آرہے ہیں پندرہ سے لے کر اٹھارہ تعلیم مستحب میں مثلا دائیں طرف سے شروع کرنا آپ بازو کہاں سے شروع کرنا دونوں بازو دونا یہ فرض ہیں تو آپ پہلے یہ دولیں یہ ترتیب نہیں ہے پہلے دائیں طرف دویں پھر بائیں طرف بہنچتا کہ یہ سنت ادا ہو جائے اور ایسا کرنا مستحب ہے اور سر کے اگلے حصے کا مسا کرنا کیا ہے کہ سر کے اگلے حصے اس کا بھی مسا کرنا یہاں سے اگر یہاں سے کوئی ایسے کرتا ہے تب بھی فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن یہاں سے باہر ہو گئے ہیں یہاں سے کرنا اس کے بعدیں سترہ نمبر پانی اسی پانی سے گردن کا مسا کرنا یعنی جس کا سر کا مسا کر لیا ہے اسی پانی کے ساتھ جو ہے وہ گردن کا اس طرح مسا کرنا یہ نہ ہو یہ مسا کر کے پھر نیا پانی لیں پھر کاموں کو ساپ کریں پھر نیا پانی لیں تو نیا پانی نہیں لینا بلکہ اسی پانی کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا اس کے بعدیں باتیں مضوع کلمہ شہادت اور مسلوم دعائیں پڑھنا مضوع کرنے کے بعد اگر کسی کو سورہ اور دوسرا کلمہ آتا ہے تو دوسرا کلمہ بھی پڑھ لیں تو یہ جو ہے وہ اس کے لئے یہ ہوگا کہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا اب ہم پڑھنے لگیں نواکر سے بوزو کیا پڑھنے لگیں نواکر سے بوزو کا مطلب ہوتا ہے جن چیزوں سے بوزو ٹوٹ جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے سب سے پہلے پاپانہ کرنا کیا کرنا اگر کسی بندے نے بڑا پشاپ کر دیا تو اس کی کوئی سی دعا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اس کے بعد پشاپ کرنا کیا کرنا اگر چھوٹا پاپانہ اس نے کیا تو اس کا بھی پوزو کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ان دوں سے پتا چلا چھوٹا پشاپ کیا یا بڑا پشاپ کیا دونوں صورتوں میں اس کا پوزو کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اس کے بعد ہوا خارج ہو جائے گا کسی آدمی کی ہوا خارج ہو گئی باواز بلند بھی اس کو آواز آئی یا اس کی جو ہے وہ اس کی بھو محسوس ہوئی اس صورت میں اس کا حضور کیا ہو جائے گا خون جائے گا اس کے بعد نمبر چار خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا کسی آدمی کو یہاں پہ سوئی نکلی خون یہاں پہ بہا مثلا خون نکلا یہاں پہ چمکا اس کے بعد ایک کترہ ایسے نیچے گر گیا حضور خون گیا لیکن اگر خون نکلا یہاں پہ چمک گیا روشن تو ہو گیا لیکن گرا نہیں وہاں پہ کھڑا رہا غوزو نہیں پھوٹے گا غوزو تب پھوٹے گا جب خون کیا ہوگا یہ خون یہاں پہ جائے گا یا خون یہاں سے ایسے اپنی جگہ سے حرکت کرے گا بہ جائے گا تو غوزو موک جائے گا کسی طرح کسی آدمی کا چھالا یا پوڑیا یا کوئی جانا وغیرہ تھا اس کو اس نے ایسے دبایا اس میں سے پیپ نکلی ہاں کو پیپ اگر نکلی دانے اوپر کھڑی ہو گئی ایسے نیچے بہی نہیں تو غوزو نہیں پھوٹے گا لیکن اگر وہ بہنا شروع ہو گئی ذرا سے بھی اپنی جگہ سے ہرکت اس نے کارلی موچے گر گئی تو اس کا غوزو کیا ہو جائے گا تو جائے گا اس کے بعد ہے موپر کے کہہ کرنا کسی بندے کو اتنی اٹی آئی تو وہ روک نہیں سکا موپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس نے روکنا چاہی دیکھے نہ روک سکی وہ الٹی اس کی نکل گئی روکنے کی کوشش بھی نہ روک سکی تو اس کا غوزو کیا ہو جائے گا تون جائے گا کسی طرح ہے ٹیک لگا کر سونا یا لیٹ کر سونا کسی آدمی نے ٹیک لگا کر کوئی آدمی سویا یا لیٹ کر سویا تو اس صورت میں بھی اس کا غوزو کیا ہو جائے گا تون جائے گا اس کے بعد ہے ساتھ نقر نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا کسی آدمی میں ایک پانگ کیلئی ہے یا کوئی اور کام ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو نشہ آ گیا تھا اب نشہ آنے کی وجہ سے وہ مست ہو گیا ٹیک ہے اس کے عقل زائل ہو گی ہے یا پھر وہ آدمی بے ہوش ہو گیا مانچ بے ہوش پڑھا رہا ہے پھر جا گا تو اس صورت میں اس کا غوزو کیا ہو جائے گا تون جائے گا اس کے بعد ہے آٹھوہ نمبر اس کا خاص طور پر کیا رہتا ہے رکوع اور سجدے والی نماز میں کم کم مار کے ہسنا اب مجھے بتائیں نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہوتا نماز جنازہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس میں سجدہ اور رکوع نہیں ہوتا جس نماز میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے اس نماز میں اگر بندہ یوں پڑھ رہا ہے اتنی آواز سے ہسا اتنی آواز سے اس نے آواز نکالی کہا کی کہ صرف خود اس کی سکھی دوسرے میں نہ سنی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی وزو میں ہی ٹوٹے گا یہ کہا خود سنی دوسرے میں نہ سنی نماز ٹوٹ جائے گی وزو میں ہی ٹوٹے گا اور اگر اتنے زور سے تحقہ لگایا مثلا اس طرح کی ساتھ والے بندے نے بھی سن لی اس کی آواز اس نے بھی سنی اب اس کا وزو بھی ٹوٹ جائے گا اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گا اب یہ دوبارہ بندہ جائے جا کے موضوع کریں اور دوارہ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کریں یہ بیس ساری چیزیں سب سے پہلے آج ہم نے موضوع کے پرائز پڑھے چار کتنے فرض تھے چار اس کے بعد ہم نے موضوع کی سنتیں چودہ پڑھی اور ساتھ چار مستحبات آپ روح کہہ رہے موضوع کی کتنی سنتیں ہیں چودہ کتنی سنتیں ہیں چودہ ساتھ چار کیا تھی مستحبات کیا تھی چودہ اس کے بعد نواقع میں سے موضوع کتنے ہیں آٹھ جب ہم مصمور دعائیں بھی دو پڑھیں گے سب سے پہلے سنے کی دعا کیا پڑھنی ہیں سنے کی دعا اب آپ جو ہے وہ مل کے پڑھیں گے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنے کی دعا سنے کی دعا اللہم بسمکہ اللہم بسمکہ اللہم بسمکہ أموت وأحیاء اللہم بسمکہ اللہم بسمکہ سنے کی دعا کیسے یاد ہوگی ہے مجھے آپ سنائیں مجھے یہ واز سنائیں اللہم بسمکہ آموت وأحیاء آپ سنائیں اللہم بسمکہ آموت وأحیاء اور کس کو یاد ہوگی ہے یہ ہے آپ شاہ سب سنائیں اللہم بسمکہ اللہم بسمکہ آموت وأحیاء تین بندوں سے سن لیے ہمیں پتا چل گیا آپ کو یاد ہوگی ہے جس کو ابھی صحیح یاد نہیں ہوئی وہ دوسرے دوستوں کے پاس بیٹھ کے صحیح طرح یاد کریں کل یہ دعا سنی جائے گی ٹھیک ہے آپ سامعین یہ دعا اچھی طرح یاد کرنے اگر کوئی آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں تو انہیں بھی یہ دعا صحیح طرح یاد کروائیں اب دوسری چیز آپ سو کر اٹھنے ہی ہوا جب بندہ بستر سے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہے بیٹھ کے آپ نے سارے جسم پر ہاتھیں ایک دفعہ ملنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگر یہ دعا پڑھ لی تو پھر شیطان آپ پہ غالب نہیں ہوگا وگرنہ مطلب صبح جاگتا ہے شیطان اسے پھر لوری دیتا ہے سو جا سو جا سو جا پیارے پتر نماز نہیں پڑھنی سو جا ٹھیک ہے اگر یہ دعا پڑھ لے گا پھر اسے نین نہیں آئے گی ٹھیک ہے شیطان اسے لوری دے گا لیکن اس کی لوری کام نہیں کرے گی تو اب ہم یہ دعا پڑھنے لگی ہیں سو کر اٹھنے لگی دعا پڑھیں الحمدللہ اللذی الحمدللہ اللذی اب میں تین دفعہ پڑھاؤں گا اس کے بعد دیکھوں گا جسے یاد ہے وہ سنائے گا الحمدللہ اللذی الحمدللہ اللذی احیانا احیانا بعد ماہ آمدنا وعلیہم مشہور وعلیہم مشہور ان کی اوپر زبر نہ شہور نہیں کرنا ان کی اوپر میشے الحمدللہ اللذی الحمدللہ اللذی ان سے باس ہے الحمدللہ اللذی الحمدللہ اللذی احیانا احیانا بعد ماہ آمدنا وعلیہم مشہور الحمدللہ اللذی الحمدللہ اللذی احیانا احیانا بعد ماہ آمدنا وعلیہم مشہور وعلیہم مشہور ان کی اوپر زبر ان کی اوپر زبر ان کی اوپر زبر ان کی اوپر زبر شاہ صاحب ہاں جو سنائے ایک دفعہ پڑھتے پھر دیکھتے کس کو یاد ہوگی پڑھیں یہ تھا آج کا سبق کلاس نمبر دو یہ سب نے آپ نے اچھی طرح سبق یاد کر لینا ہے کل جو ہے وہ آپ سے امتحان بھی لیا جائے گا تو سامعین آپ کی یہ سبق اچھی طرح یاد کرنے اور اسے اگر کوئی سنانا چاہے تو اپنے کسی عزیز کو سنا دیں اور اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں تو مزید انشاءاللہ تیمم کے فرائض اور اس کے علاوہ مزید معاین میں ہم سیکھیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ اچھی طرح یاد کر کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرائے آمین